السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بے خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو مختلف قسم کی بیماری اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین سوم آمین تیوڈے آفٹر سو لانگ ٹیم ہی آر گئن فر آٹنگ اور وہ بھی صرف اور صرف اشعال کی زد پر اشعال نے اس دن بہت زد کی تھی صحیح اس نے اتجاج کیا تھا کہ مجھے کہیں لے کے جائیں اور اب ایسے بھی موسم جو ہے نا وہ کافی سیٹ ہو گیا ہے اور یہی موسم ہے جو یہی ویدر ہے نا صحیح گھومنے پھرنے والا یہی موسم ہے اور اس کے بعد گرمی ہو جائیں گی نہ زیادہ ٹھرنوے بندہ باہر جا سکتے ہیں نہ زیادہ گرمیوں میں تو یہ بیسٹ موسم ہے فیبرری اور مارچ جو ہے نا آپ گھوم پھر سکتے ہیں بلکہ مارچ میں بھی گرمی ہو جاتی دن میں چلو آپ کدھن آئی ہوئی ہو پارک میں آئی ہو چلو آپ چلو بابا کے ساتھ سے چلو میں آ رہی ہوں بلکہ بلکہ پہلے لنچ دیکھا لو لو تھندہ ہو جائے گا لنچ بابا بلکہ بلکہ لنچ لائی اپنا اور کیا لائی ہو پانی کی باٹل بھی واو اشار اپنا لنچ ساتھ لے کے آئے تھی کیونکہ ہمیں لیٹ ہو رہا تھا تو اس وقت وہ کھا نہیں رہی تھی میں نے کہا ساتھ لے چلتے وہی کھا لینا اور اب اشار اپنا کرے گی لنچ اور ہم کھائیں گے اورنج اور اشار کے بابا پیل اوف کریں گے اورنج کون پیل اوف کرے گا بابا میں اشار کو لنچ کروایا تھی کہ لنچ کر کے چلتے ہیں کیونکہ بچے کا پیٹ بھرا ہونا تو پھر وہ تنگ بھی نہیں کرتا لیکن اشار کا موڈ نہیں تھا بس وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ بس کسی طریقے سے پارک چلے جائیں کئی لنچ کے چکر میں وہاں پارک نہ رہ جائیں تو اس کے بابا نے کہا بس جلدی سے ساتھ رکھ لو اور وہیں پہ جا کے کلانا لیکن لیٹ بھی ہو رہا تھا پھر دوپ چلی جانی تھی اور ہم نے جو ہے نا وہ ہلکیل کی دوپ میں ہی جانا تھا اور اتنی زیادہ دوپ میں بھی ہم نہیں گئے تھے مطلب تین ساڑھے تین وجہ ہم گھر سے نکلے تھے اور بہت اچھا موسم تھا بہت مزا آتا اور آج پتہ نہیں زیادہ در سے بعد میں بھی ہوں اس لیے میں نے بھی خوب انجوائے کیا بہت مزا آیا لٹرلی فیملی ٹائم تو ویسے بھی کالٹی ٹائم ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آپ جہاں بھی وقت گزارے ہیں چاہے باہر جا کر چاہے اپنے روم میں کہیں بھی تو مزا آتا ہے اللہ پاک سب کی فیملی اس کو ایسی سلامت رکھے اور سب کو خوش باش رکھے آمین سم آمین کیونکہ فیملی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے دکھ درد شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور آپ کو کوئی سننے والا ہوتا ہے کوئی سنانے والا ہوتا ہے تو یہ میں کہتی ہوں بہت 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 بڑی اللہ تعالی کی بلیسنگ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا یہ ساری ان کی ریٹ لسٹ لگی ہوئی تھی میں نے کہا میں ابھی آپ کو بھی یہ دکھا دوں اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہاں لانا ہو تو یہاں پر آپ لیٹرلی مجھے یہ نا اس لیے حاصلی پارک اس لیے اچھا لگتا ہے یہاں پر رائٹس بھی اچھے ہیں ریزنیبل تو ہیں لیکن اچھے بھی ہیں بچوں کے حساب سے بھی کافی اچھے ہیں اور سب سے اچھی بات کہ بڑے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور میں یہاں پر جب بھی آتی ہیں اسپیشلی شال کے بابا کے ساتھ اگر آؤں تو یہاں ایک رائٹ ہے وہاں پر ضرور بیٹھتے ہیں آگے ٹیلی فینڈ کی ٹکٹ لی ہے اب ہم یہاں ویٹ کریں اور شال کو نا اس کے بابا را جو ہیں وہ بٹھا کے آ چکے ہیں اور اب یہاں سے جب دوبارہ سے گزرے ہی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ اس والے رائٹ پر ہم بھی بیٹھے ہیں ہمیں دیکھیں پھر کیا کٹتے ہیں کدھر گئی یہ آئیے سال کا جو رائٹ ہے وہ رکھ چکا ہے اب ہم یہاں سے جائیں گے اور پھر دیکھیں اب اس شام بھی ہونے والی آئے لیکن ہم صحیح ٹائم پہ آئے تھے نہ زیادہ دھوپ تھی اور نہ ہی کہنے کہ جہاں سردی بھی ٹھیک تھی نومل سے بچوں کا دل تو ویسے بھی ایک رائٹ سے نہیں بڑھتا تو دیفنیٹلی آج پھر اتنے دنوں بعد آئے تھے تو پھر شال کے بات تو سنی تھی لیکن پھر بھی اس نے صرف دو رائٹ سے لیے کیونکہ پھر ایک بھی وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے تھی اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا شال آپ نے رائٹس لینے اس نے کہا کہ نہیں ماما بس کیونکہ مجھے یہ دو ہے نا یہی کمفرٹیبل لگتے ہیں اس ایج کے بچوں کی جس ایج میں شال ہے یعنی کہ تین سے چار سال بچوں کے لیے یہی دو رائٹس مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں سب سے مجھے اچھا مجھے ہلی فینٹ لگتا ہے انشاءاللہ آپ ارتوگل والے گھوڑے میں بیٹھ ہوئی ہیں ارتوگل گھوڑے میں چل ارتوگل بیسے ارتوگل سیریل لیکھنے کے بعد بچے کیا مجھے لگتا ہے اگر ہم بڑے بھی گھوڑے پر بیٹھیں ہمیں وہ والی فیلنگ ضرور آئیں گی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی سپیڈ سے چل نہیں رہا دراصل میں نے اس کلپ کی سپیڈ وہ تھوڑی سی بڑھا دی تھی آپ لوگ بوڑ نہ ہو جائیں چلو آٹو ماما کو بیٹھنے لے پہلے یہ دیکھیں ہم کسی طریقے سے جنا فیٹ آگے بیٹھ ہیں اور دیکھیں چلے گا تو آپ کو بتائیں گے شاہر صحیح ہے نا پلے چاہر جائے گا نایس نایس نا اور جولا سٹارٹ ہوگے شاہر بس جیسے ہی تھوڑی سپیڈ پکڑے گا ہم موبائل جینو بیگ پہ رکھ لیں گے اور جیم اسمانوں کے سارے خرکے وہ واپس زمین پہ آگے شاہر آپ کو مزا آیا بتاؤنا نازجین کو کچھ ہے نازجین ہم جولے پہ آیا جو جلوڈیا شاہر بچنے والے ہم بھی اٹلے والے بیگ میں نے اندر کر کے رکھا ہوا تھا چیزیں گرنا جائیں اور بس ہم جھو ہیں نا چلو 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 نا ماما کو اترنے دو نا بیٹے اشارل کو میں نے ٹوپی پناہ دی تھی کیونکہ اب تھوڑی تھوڑی ہوا چلنا شروع ہوگی تھی اور اب ہم نہ ویٹ کریں گے وہاں جا کے اشارل کے بابا نماز پڑھنے جائیں گے مذہب میں اور ہم وہاں بیٹھ کے ویٹ کریں گے پھر واپسی پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لئے گرم گرم محسے لاؤں گا اور جب میں اور اشارل یہاں بیٹھ کے گراس پہ ویٹ کر رہے ہیں اشارل کے بابا کا یہ ہے اشارل اور اشارل سے میں نے کہا کھیلو تو کہہ رہی ہے کہ مجھے پکڑے گا کون تو اس کے وہ کھیل نہیں رہی وہ کہہ رہی بابا آئیں گے تو وہ مجھے پکڑیں گے تو میں کھیل لوں گی اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ریٹ کیسے چلتے ہیں اس کی سپیڈ بس اتنی سپیڈ سے چلنی رہا میں نے سپیڈ بڑھائی ہوئی ہے اشارل یہاں بیٹھ کے پتہ نہیں چاہا کر رہی ہے رکھو واپس بھاؤگی اورنج میں پیل آف کروں گی اور میں اور اشارل جینب سے پوچھ رہی تھی کہ میں کدھر ڈالوں اس کی پیل اور میں نے شک کا کچھرہ نیچے نہیں گرانا اپنا بیگ میں ڈالتی جو اور یہ جو ہے نا دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ لوگوں نے جو ہے نا جگہ جگہ کتنا کچھرہ بھی خیرہ ہوئے پتہ نہیں ہماری لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتے ہماری پبلک کو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ملکی ایسا ہے ہر کو کہتے ہیں ملکی ایسا ہے ہمیں پہلے خود کو چینج کرنا ہے پھر لوگوں کو چینج کرنا ہے اشارل پارک کے بارے میں کچھ بتاؤ نا ہمارے پارک اور بابا سموچے لینے جا سموچے لینے گئے ہیں آگے ہو کہ بیٹھو نا آواز کلیر نہیں آرہی ناظرین کو ہمارے پارک کے بارے میں ہمارے پہنے پہنے پہا خراق کی اور اب وہاں سے اٹھ کر جو ہے نا یہاں آگے کہ یہ جگہ بہت اچھی لگ رہے بچے کھیل رہے ہیں فیملیز بیٹھے ہی تھی اور یہاں بابا شال کے لائے ہیں سموساز شال دراؤ پہلے پہ آپ کے ہینڈ واش کروں بے ایک سے بوٹل نکالو کھو آپ کھو آپ کھو نا نکالو لے نا فیصل وہ دیکھیں شال اور اس کے بابا جو نا ہائیڈن سی کھیل رہے ہیں بابا اس کے نا دراؤ کے پیچھے چھپے ہوئے شال کو نظر نہیں آرہے میں آپ کو دکھاتی ہو یہ وہ شال دھونڈ رہی ہے بابا کو اور بابا یہ چھپے ہوئے اور شال کو بابا نظر آ گیا شال کیا ہم جیکٹ ساتھ لے آئے تھے پھر سردی ہو گئے تو میں نے اس کے بابا سے کہا اس کو جیکٹ پھنا دیں اور جو ہے نا پھر اس کے بعد کھیلنے جائیں گی شال بابا چلو شال گھر چلے آپ چلو جی پیک اپ کرو ساری چیزیں چلو ٹھیک ہے چلو جی دیکھیں میں پیچھے رہے ہیں شال اور اس کے بابا وہ آگے آگے بھاگ گئے ابھی بھی وہ کھیل رہے ہیں شال کے بابا بھاگ رہے ہیں اور شال جہنہوں کو پکڑ رہی ہے اور بس اب ہم چلتے ہیں گھر اور جی یہاں پر یہ فریش کوکونٹ دیکھ کے نا مجھے دل کر گیا تھا کھانے کا پھر میں نے اس شال کے بابا سے کھا یہ لے لیں اور انہوں نے لیا ویڈیو میں بھی کافی اچھا لگ رہے دیکھیں میرے اس وقت بھی دل کر گئے کے اور کیونکہ سوفٹ سا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بلکل مزے کا ہوتا ہے جو ڈرائی ہوتا ہے وہ مجھ سے نکھایا جاتا ہے اور یہ فریش ہوتا ہے یہ بہت ہیٹسٹی ہوتا ہے ویسے تو پارک میں اندر بہت مزا آیا لیکن باہر سے یہ دیکھیں کتنا گھند ہے اس سے پہلے میں دو بار آئی ہوں لیکن یہ نہیں تھا اس پر پتہ نہیں کیوں یہ پانی اتنا ہے چلے جب ویڈیو ہوگئے ختم آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا لائک ضرور کر دیجئے پلیز اور کمنٹ بھی کیجئے گا کہ آپ کو میرے آج کا فلوگ کیسا لگا اور جنیو کا مرض ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنے رکھیے گا بہت زیادہ خیال دوں میں رکھیے گا یاد اللہ حافظ اور جب ہم آر چکے ہیں گھر اور یہاں پر دیکھیں بس آتے ساتھ شال نے پنی چیزیں جانای سے پھینکی ہیں اور میں انکس میٹو مغرب کی اذان بھی ہوگی اب میں پڑھوں گی نماز اس کے بعد ہم جائیں گے چائے بنائیں گے زبردستی اور پتہ نہیں ہمیوں نے چائے بنائیں نہیں بنائیں پہ کچھوں گی اور پھر اس کے بعد چائے بنائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں شام میں کیا بنے گا آج پیٹ پوجا کے لیے